اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جائزہ لینے کی کوشش بھی کی مختلف علاقوں میں روڈی شیٹرز کی پریڈ بھی فرمائی گئی وہاں دوسری وار مسلمانوں میں عید ملاد کو لے کر کنفیجن بھی دیکھا جارہا ہے شہر میں مختلف جگہوں پر چرچہ بھی دیکھی جارہی کہ جلوس سولہ تاریخ کو ہوگا یا بائیس تاریخ کو اس طرح کی چرچہ شہر میں دیکھی جارہی ہے سیرت کمیٹی انجومن کمیٹی اور جماعت کے ذمہ داران نے انجومن ہال میں حال ہی میں ہوئی میٹنگ میں سولہ تاریخ کو ملاد کا جلوس اور اکیس تاریخ کے بعد شہر میں روشنائی کا فیصلہ لیا تھا اس وقت شہر کے تمام ذمہ داران بھی موجود تھے لیکن اب ایک اطلاع حاصل ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں نے اعتراض درج کرتے ہوئے امیلی آسیب سیٹ سے ملاقات فرما کر سولہ تاریخ کے جلوس کو ملتوی کر بائیس تاریخ کو رکھنے کا مطالبہ پیش کیا گیا ہے لہٰذا آج کل میں یہ فیصلہ ہو جا گا اس طرح کی بات بتائی جا رہی ہے اسی درمیان کچھ شر پسند اناثیر شہر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اس اطلاع بھی حاصل ہو رہی ہے یعنی کہ ایک اور حاصل اطلاع کی مطابق آزم نغر سرکل میں شاہو نغر کا ڈیجیٹل بورڈ بٹھانی کی کوشش کچھ لوگوں کی جانب سے کی گئی آزم نغر سرکل میں کچھ دیر تناؤ کا ماحول بھی اس بورڈ کے مدنظر دیکھا گیا انتظامیہ اور امیل آسف سیٹ نے معاملے کو حل کرتے ہوئے فیلال کسی طرح کا بورڈ نہیں بٹھا جائے گا ایسا کہا خیر کچھ لوگوں کو شہر کا آمن حضم نہیں ہوتا ہر سال آزم نغر میں ملاد بڑے پیمانے پر روشنائی کی جاتی ہے ان کی اس آزم نغر کے روڑ پر ارگانیشت دوار میں بھی اتحاد کا مزارہ کرتے ہوئے امن کو قائم رکھنے کی دونوں سماجوں کی جانب سے کوشش اس سے پہلے بھی کی جاتی رہی ہے اور یہاں پر امن ہی دیکھا جاتا ہے پر پیچھلے کچھ عرصے سے یہاں فرقہ پرستوں کا دخل بڑھتا جا رہا ہے کافی تنظیمیں سرگرب ہونے کی بھی بات کہی جاری ہے درمیان میں گنڈا گردی کرتے ہوئے تلواروں کو لہرانی کی وارداد بے آزم نغر کے سرکل میں پیچھ آئیتی مطلب کچھ شر پسند اناثر ہیں جو سرگرم ہے انہیں وقت سے پہلے پولیس موقعات کی جانب سے کاروائی کرنے کی ضرورت ہے جان بوچ کر شہر کے الگ الگ علاقوں میں ہندو راشت کی تختیاں بھی لگائی جاتی ہے جو غیر سویدانی کا ہے سویدان اس کی اجازت نہیں دیتا شہر کے امن کو برقرار رکھنے کے لئے جہاں کہیں بھی نفرتی تختیاں بیانر بٹھائی جاتے ہیں کاروائی کی جائے ایسا مطالبہ بلغام کی عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے بلغام پولیس بھی سوشل میڈیا پر نفرتی میسیجز سٹیٹس رکھنے والوں پر کاروائی کر رہی ہے کئی مقدمے بھی درج کیے جا چکے ہیں جس کے لئے واقعی مبارک بات کے قابل ہے کئی پر بھی کسی بھی علاقے میں نفرتی بیانر یا کسی مذہب کے خلاف تصویر پیغامات ہو تو بلغام پولیس سے رابطہ کریں نہ کہ خود کسی طرح قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں عوام کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہونی چاہیے اور ہیں اپنے اطراف میں امن بھائی چارے کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں مجرمانہ افرادوں کو سخت ہدایت دے کر بانڈ بھی لکھوایا جا رہا ہے سی سی ٹی وی جہاں بھی بند ہیں انہیں شروع کیا جا رہا ہے اور کئی مزید سی سی ٹی ویوں کو بٹھائے بھی جا رہا ہے خبری نیٹورک کو بھی سرگرم کیا اس طرح کی بھی خبریں حاصل ہیں بلغام شہر اور تعلقہ میں تین سو ستر سے بھی زائد گنش پینڈال ہیں اور شہر اطراف سے لوگ بلغام شہر آتے رہتے ہیں اسی طرح ملاد کی روشنائی بھی بلغام شہر کی کافی مشہور ہے جسے دیکھنے کو دیر رات تک دور درہ سے لوگ آتے ہیں اور بھیڑ بھی دیکھی جاتے ہیں لہٰذا ملاد اور گنش امن کے ساتھ منائے جائے اس کی کوشش انتظامیاں جماعتے کمیٹیاں گنش منڈل کر رہے ہیں اب دیر رات تک بازار کھلا رہے گا جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دس بجے یا اس سے پہلے دکانوں کو بند کرتی پولیس آپ کو اکثر نظر آتی ہوں گی لیکن اب دیر رات یعنی ایک بجے تک دکانوں کو شروع رکھنے کا حکم ریاستی حکومت کی جانب سے دیا گیا اس سے پہلے تو آئیلان کیا گا تھا لیکن اب اس پر عمل کیا جائے گا اسے گائیڈ لائن زل انتظامیاں کو دی گئی ہوتل دکانوں کو بھی اطلاع دینے کے ساتھ لانڈ آڈر برقرار رکھنے کی بھی ذمہ داری پولیس موقعہ پر بڑھ جائے گی ایسا بھی کہا جائے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکول کالیجز کو طلبہ و طالبات روزانہ سفر کرتے ہیں لیکن بس موقعہ سکول جانے والے بچوں کو لے کر سنجیدہ نظر نہیں آ رہی ہے بس میں اگر پاس ہو تو ان کے ساتھ کنڈکٹروں کا رویہ ٹھیک نہیں رہتا اس طرح ہی بھی شکایت دیکھی جاتی رہی ہے ساتھ میں بس ڈرائیور بس کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں جہاں رکنی چاہیے وہاں پر نہیں رکھی جاتی تاکہ سکولی طلبہوں کو پریشانی ہو سکے لہذا آج حلگا کے نزدین اور بھی دیگر جگہوں پر گاؤں والوں نے بس کو رک کر طلبہ و طالبات کو پریشان کرنے پر سوالات کی ہے گاؤں دیہات سے آنے والے بچوں کو بسے کم ہونے کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے بسے اس کو لٹک جاتے ہوئے سکول کالیج طلبہ دیکھے جانے کی تصویر بارہا سوشل میڈیا پر وائرل تو ہوتی رہتی ہے پر کے سارٹسی موقع میں نظر انداز ہی کرتے دیکھا جا رہا ہے اس پر توجہ دینے کا مطالبہ کیا گیا اور بےہودہ برتاؤ کرنے والوں پر بھی کاروائی کی مانگ داؤنوں کی جانب سے کی گئے فیلال ایسا لگ رہا ہے کہ بلغام کارپوریشن ساڑھ ساتھی کے دور سے گزر رہی ہے حال ہی میں بینک آف انڈیا سے پی بی روڈ کی زمین کو غلط طریقے سے حاصل کر سڑک توسی کرنے کا معاملہ ابھی تھما بھی نہیں ہے ابھی چرچہ جاری ہے ایک اور واردات پیش آئی ہے شاہ پور خلوط کولنی میں ایک اور زمین قبضے کے معاملے میں عدالت نے نقصان بھرپائی کا حکم کارپوریشن کو دیا ہے جسے لے کر وکیل نے کارپوریشن آفسران کی گاڑیوں اور کمپیوٹر کو ہی قبضے میں لینے کی ہی کوشش کی گئی کارپوریشن کے قانونی صلحہ آگار نے وقت پر پہنچ کر معاملے کو سنبھا لیا تقریباً 36 سال سے معاظر کے انتظار میں جگہ مالک ہونے کی بات کہی جاری ہے لہٰذا ایک کے بعد دیگر معاملوں سے کیا کارپوریشن کا ٹائم خراب چل رہا ہے زمین کو لے کر گوکاک میں کوئتے سے ہی گلہ کاٹ دیا جہاں گوکاک ممدھاپور میں مندیر کے ہاتھے میں سوئے ہو مددپا کا گلہ گننے کاٹنے کے کوئتے سے بھرپا نے کاٹ دیا حاصل اطلاع کے مطابق پچھلے کئی عرصے سے بھرپا اور مددپا کا زمین کو لے کر تنازہ تھا کل مندیر میں کھانا تھا اور وہی پر مددپا کھانا کھا کر سو گیا اسی وقت بھرپا نے کوئتے سے کام تمام کر دیا یہ معاملہ پولیس تھانی میں درج کیا جا چکا ہے یہ امیلے جنب آسیف راجو سیٹ کی جانب سے بیلغام ریوینیو انسپیکٹر کے دفتر کو 20 کمپیٹر دیئے گئے نیکی تقسیم کیے گئے امیلے فنڈ سے آسیف راجو سیٹ نے 20 کمپیٹروں کی امداد ریوینیو دفتر میں کی اور کہا کہ اب ڈیجیٹرل دور ہے اور ریوینیو دفتر کی مانگ بھی تھی کہ اسے کمپیٹرائز کیا جا لہٰذا یہ ملے امداد سے 20 کمپیٹروں کو تقسیم کیا گئے آسان توش دیانن ستھنائک نے مارکیٹ ای سی پی کا چارج سنبھا لیا اس وقت سابق مانوٹی چرونج نام مختار پتھان اور دیگر ذمہ داران موجود رہے سابق نائب وزیر آلہ رہ چکے اور اتھنی کے کانگریسے ملے حال کے لکشمند سعودی نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے کسی طرح کیا ہو دے کا شوق نہیں ہے لہٰذا جو بھی وزیر آلہ بلغام ظل سے بنے گا اسے مبارک بات پیش کروں گا واضح رہے کہ جار کے وڑی اور سعودی اختلافات کی چرچہ سیاسی گلیاروں میں بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھی سنی جاتی ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے ہیں تحدد شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ